ناظرین کرام عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ جہنم میں سخت سردی کا عذاب ہوگا سخت سردی کا عذاب ہوگا سردی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہے گرمی اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے اگر گرمی ایک لیمٹ میں ہو تو اس کا فائدہ ہے سردی ایک لیمٹ میں ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مگر جب سردی سخت ہو جائے اور حس سے تجاوز کر جائے تو انسان کے لئے عذاب بن جاتا ہے سردی کے مہینے میں ہندوستان کے بہت ساری ریاستوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کتنے ہمارے بھائی سردی سے مر جایا کرتے ہیں اور کتنی تکلیف میں متلا رہتے ہیں کتنی سخت سردی ہوتی ہے تو ایسے ہی جہنمیوں کو سخت سردی کا بھی عذاب دیا جائے گا ادھر آگ اور آگ کی تپش آگ کی شدت آگ کی گرمی اور ادھر سخت سردی تو سخت گرمی سخت شدت آگ کی تپش اور شدت اور ادھر سخت گرمی اللہ رب العزت ان کو سخت سردی کا بھی عذاب دے گا چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا جنتیوں کے بارے میں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُ جَنَّةً وَحَرِيرًا کہ اللہ تعالی جنتیوں کو اس دن کے عذاب اور تکلیف اور پریشانی اور سزاؤں سے بچا لے گا اور ان کے چہروں کو طرح تازہ کر دے گا انام اور اکرام سے نوازے گا اور خوش کر دے گا اور اللہ تعالی انہیں جنت دے گا اور ریشم دے گا اور وہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور اس جنت میں نہ تو انہیں دھوپ لگے گی نہ تو گرمی کی شدیت محسوس ہوگی نہ تو دھوپ کی تپش محسوس ہوگی اور نہ تو سخت ہندگ لگے گی تو یہ جہنم کے اس عذاب سے محفوظ ہوں گے جنتی گویا کہ جہنم کے لوگ اس میں جب تلا کیے جائیں گے سورہ دہر یہ آیت نمبر گیارہ بارہ اور تیرہ ہے زمحریر کے بارے میں مفصلین یہ لکھتے ہیں کہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں اہل جہنم کو سردی کا عذاب دیا جائے گا تو ناظرین اے کرام یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے کہ انہیں سخت سردی کا عذاب دیا جائے گا اسی طریقے